بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اقرار الحسن پر آئی بی ڈائریکٹر کا تشدد نازک عذاب پر بجلی کے جھٹکے لگاتے رہے کراچی انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے انسپیکٹر کی کرپشن بے نکاب کرنے پر ڈائریکٹر آئی بی آپے سے باہر ہو گیا اینکر پرسن اقرار الحسن اور ٹیم کو بے مہانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اقرار الحسن نے آئی بی کے انسپیکٹر کی کرپشن کی ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ بے نکاب کی تھی جس پر ڈائریکٹر آئی بی رزوان شاہ اور ان کی ٹیم نے اقرار الحسن پر حملہ کر دیا آئی بی ڈائریکٹر اور ان کی ٹیم نے اینکر پرسن اور ان کی ٹیم پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ انہیں برہنہ کر کے نازک عذاب پر بجلی کے جھٹکے بھی لگائے آئی بی اہلکار اس تشدد کی ویڈیو بھی بناتے رہے تشدد کے باعث زہمی ہونے والے اقرار الحسن کو عباسی شہید ہسپٹل میں منتقل کر دیا گیا جہاں ان کے سر میں کئی ٹانکے لگائے گئے وزیراعظم آفیس کی ہدایت پر ڈائریکٹر آئی بی رزوان شاہ سمیت پانچ آئی بی افسران کو معتل کر دیا گیا ہے معتل اہلکاروں میں سٹینو ٹائپسٹ محبوب علی انعام علی سب انسپیکٹر رجب علی اور ہیڈ کانسٹیبل محمد حاور شامل ہیں آئی بی اہلکاروں کی جانب سے اقرار الحسن اور ٹیم سر عام پر تشدد کی سوشل میڈیا پر شدید مضمت کی جا رہی ہے اینکر پرسن وسیم بدامی نے ٹویٹر پر کہا اقرار پر اس تشدد کا ذمہ دار کون ہے جب عام آدمی کے مقابلے میں باعثر سمجھے جانے والے افراد کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا نہیں ہوتا مطلب تشدد کرنے والوں کو بھی یقین تھا کہ ان کا جو دل چاہے گا کریں گے اور کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا اینکر پرسن سلیم صافی نے لکھا پاکستان اہل صحافت کے لیے جہنم بنتا جا رہا ہے اقرار الحسن کو صحافتی ذمہ داریوں سے روکنا اور تشدد کا نشانہ بنانا قابل مضمت ہے ذمہ داروں کے حلاف فوری کاروائی ہونی چاہیے شکر ہے اقرار کی زندگی بچ گئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں شکریہ